دو بار دیش کے پردھان منطری کا کاریکال پورا کر چکے نریندر موڈی کو آج تیسری بار NDA کے سنصدی دل کا نیتا چھل لیا گیا اس کے ساتھ ہی NDA کے سبھی گھٹک دلوں نے راشترپتی کو اپنا سمرتھن پتر سوپ دیا اور پردھان منطری کے طور پر نریندر موڈی کی اگوائی میں تیسری بار NDA سرکار پر مہر لگ گئی لیکن ان سب سے پہلے آج سنصد بھون میں کچھ بڑی ہی دلچسپ تصویریں دیکھنے کو ملی آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کن تصویروں میں کیا خاص تھا انڈیا کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے جب نریندر موڈی سنصد بھون پہنچے تو سنصدوں سمیت سب ہی نتاؤں نے پہلے تو تالی بجا کر ان کا سواگت کیا پھر موڈی موڈی اور بھارت ماتا کی جائے کے ناروں سے پورا سنصد بھون گوج اٹھا مگر پردھان منطری کے طور پر تیسری پاری کی شروعات کر رہے نریندر موڈی نے سب سے پہلے سنصد بھون میں موجود سمویدھان کو نمن کیا اور پھر سمویدھان کی پرتی کو اٹھا کر اپنے ماتھے سے لگا لیا پی ایم موڈی نے وپکش کے ان کعیاسوں پر بھی ویرام لگانے کی کوشش کی جس میں انجے کے موکھے سہیوگی دلو اور جیڈیو کے چھٹکنے کا اندیشہ جتایا جا رہا تھا اس کے تہت سنصد میں پی ایم موڈی کی بگل والی کورسیوں پر بھی چندر بابو نائیڈو، نتیش کمار اور ایک ناث شرنلے کو بٹھایا گیا اس دوران موڈی، نائیڈو اور نتیش کے بیچ بہت گرم جوشی بھری باتچیت ہوتی رہی تینوں نیتہ ہستے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرتے دکھے اس بیچ جب بی جے پی کے وریش شرنیتہ، رازنا سنگھ نے لوگصبہ میں NDA کے نیتہ کے روپ میں نریندر موڈی کے نام کا پرستاؤ رکھا تو ایک بار فیس سے پورے سنٹرل ہال میں تالیوں کی گلگڑا ہٹ گوجنے لگی وہیں نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو نے بھی پی ایم موڈی کے پرتی پورا بھروسہ جتاتے ہوئے پی ایم کے طور پر انہیں اپنی پارٹی کا سمرتھن سوپا مگر اس کے بعد جو ہوا اس نے سنسد بھون میں موجود نیتاؤ کو ہی نہیں بلکہ دیش دنیا میں اس خاص لمحے کو ٹی وی انٹرنٹ پر دیکھ رہے دشکوں کو بھی دنگ کر دیا دراصل نتیش کمار نے جب اپنا سمبودھن ختم کیا تو پی ایم موڈی کے پاس پہنچے اور جھک کر ان کا پاؤں چھونے لگے حالانکہ نریندر موڈی نے انہیں بیچ میں ہی روک دیا اور نتیش کا ہاتھ پکڑ لیا مگر پھر بھی نتیش کمار کے اس بھاو نے سبھی کو اچمبت کر دیا بیوری پورت زیمیدیا